الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادکہ اللذین استفا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی سیدنا محمد مبارک وسلم ہمارے بزرگوں میں سے اکابرین میں سے ایک نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک مرید تھے اور شاگرد حضرت حاتمِ اسم رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو استاد و شاگرد کو بڑا مقام دیا تھا مرتبہ دیا تھا حاتم تو ان کا نام ہے اسم بحرے کو کہتے ہیں جسے سنائی کم دیتا ہو جو اونچا سنتا ہو اسے اسم کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے یہ بحرے نہیں تھے ان کی قوت سمات بلکل ٹھیک تھی ایک مرتبہ یہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی جب وہ خاتون ان کی درسگاہ میں نشستگاہ میں یا ان کے دفتر میں اسے آج کس دفتر کہا جاتا ہے اس میں جو ہی داخل ہوئی تو غیر اختیاری طور پر اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ اور انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کسی سے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا پھر مزاق نہیں بنانا چاہیے یہ ایک فطری عمل ہے جب خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوا یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لئے تو اس نے بڑی خفت محسوس کی شرمند کی محسوس کی کہ حضرت کیا سوچیں گے اور اس معاملے میں ویسے مردوں کو بھی حیاء آتی ہے اور خواتین ذرا زیادہ ہی حیادار ہوتی ہیں پریشان ہو گئے رنگ پیلا پڑ گیا اب جو سوال پوچھنے کے لئے آئی تھی وہ سوال ہی بھول گئے اب کھڑیے خاموش تو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے سب کچھ سمجھ دو لیا تھا وہ آواز بھی سن لی تھی اب خاتون کی چہرے پر رنگت کی زردی کو بھی دیکھ لیا اس کی پریشانی کو بھی بھانپ گئے چنانچہ فرمانے لگے اس خاتون سے کہ آپ کیسے آئی ہے کوئی کام ہے کیا جب پوچھا اس سے تو اس سے خیال آیا اس خاتون کو میں نے سلام ہی نہیں کیا تو اس نے کہا السلام علیکم انہوں نے جواب نہیں دیا پھر پوچھا کسی کام سے آئی ہو اس نے پھر کہا السلام علیکم انہوں نے کام پر ایسے ہاتھ رکھ دیا کیا کہا آپ نے اس نے پھر ذرہ اونچی آواز سے کہا السلام علیکم انہوں نے پھر کام پر ہاتھ رکھا لگتا ہے آپ خوش کہہ رہی ہیں وہ سمجھ گئی کہ یہ تو سنتے اونچا ہے شکر ہے میری آواز نہیں سنی خوش ہو گئی فریش ہو گئی تازہ دم ہو گئی پریشانی جو تھی وہ لمحے میں ختم ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی حضرت حاتم کے ذرہ اونچا بولو مجھے ذرہ اونچا سنائی دیتا ہے سنانچ اس عورت نے مسئلہ پوچھا چلی گئی بڑی خوش تھی کہ آج اتنی پریشانی ہوئی تھی وہ پریشانی میری دور ہو گئی مجھے تو خطرہ تھا انہوں نے آواز سننی ہوگی لیکن انہیں آواز نہیں سنی وہ چلی گئی اب حضرت حاتم سوچنے لگے کہ میں نے اس کی لاج تو رکھی ہے میں نے اس کو شرمندگی سے بچا لیا میں نے اسے خفت سے بچا لیا اگر کل کو اسی خاتون نے مجھے کہیں باہر کسی کے ساتھ بولتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی آئیستہ سے بات کر رہا ہو میرے ساتھ اور میں اس کو جواب دے رہا ہوں تو وہ کیا سمجھے گی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو اس دن کے بعد ساری زندگی حضرت حاتم نے اسی حال میں گزار دی کہ ہمیشہ چھوٹی بات جب سنتے تھے جواب نہیں دیتے تھے کہ اونچہ بولو یہ تھا ان کے دلوں کے اندر انسانیت کا درد اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور مخلوق کے خدا کے ساتھ محبت کا جذبہ تو یہی حضرت حاتم میں عصم جو ہیں عصم بہرے کو کہتے ہیں تو یہ اس واقعے کے بعد ہی ان کا یہ لقب پر گیا تھا یہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے زیر تربیت رہے اور ایک دو دن نہیں سال بھر نہیں بلکہ تیس سال ان کی خدمت میں گزارے تیس سال کا انسان صبح بھی ان کے ساتھ شام بھی ان کے ساتھ ان کے ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر درس میں ہر سبق میں شریک ہوا کرتے تھے جب تیس سال کا عرصہ پورا ہوا تو ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت حاتم سے کہ حاتم یہ بتاؤ کتنا عرصہ میرے پاس گزار چکے ہو انہوں نے عرض کیا حضور تیس سال گزار چکا ہو تو فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ تیس سال کافی عرصہ ہوتا ہے اور اس عرصے میں تم نے کچھ مجھ سے سیکھا بھی ہے کہ نہیں کچھ حاصل بھی کر پائے ہو کہ نہیں بس ایسی وقت گزرتا رہا لنگر کھاتے رہے اور مجلس سٹینڈ کرتے رہے وہ ہمارے ایک خطیب گزرے ہیں کسی زمانے میں ان کا نام ہوا کرتا تھا جو بڑے ہیں ان کو تو یاد ہوں گے جو چھوٹے ہیں شاید انہیں یاد نہ ہو خطابت کے دنیا میں ایک نام تھا اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں اور اللہ رب العزت نے آواز ایسی دی تھی کہ میں طالب علم تھا اس زمانے میں تو اخبارات ہی زیادہ ہوئے کرتے تھے اور جمعیرات کو پچھلا ٹائم چھوٹی ہوتی جمعہ چھوٹی ہوتی مدرسل سے ہم اخبار شوق سے پڑھا کرتے تھے دو دن تو اخبار میں میں نے دیکھا تھا طالب علمی دور میں کہ وہ گئے ہوئے تھے انڈیا وہاں پر ایک جگہ پر خطاب کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اپنے بیان میں تو ان کی تلاوت کو سن کر اور بیان کو سن کر اسی ایک ہی مجلس میں ایک سو بہتر ہندووں نے کلمہ پڑھا اللہ نے ایسی آواز دی تھی حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے بڑا مقام دیا تھا بڑی آواز دی تھی اللہ نے تو وہ ایک مرتبہ ہمارے شہر تشریف لائے تھی یہاں جلسہ تھا ہمارا ایک مزاج شروع سے ایسا رہا ہے طالب علمی دور سے کہ جو سنتے پھر وہ نقش ہو جاتا تھا آج جو آپ سنتے ہیں بھلا دیتی ہیں گھر جا کر آپ سے پوچھیں کہ کیا بات ہری جو آپ امیر ہے کوئی آدھ کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں جملے یاد ہیں ان کے اپنے قابر کے تو انہوں نے جلسے میں فرمایا تھا کچھ نوجوان آگے باتیں کر رہے تھے بول رہے تھے جلسہ گاہ میں کافی مجمع تھا تو طالبین ہمیں تھے بات کر رہے تھے تو ان کی نظر پڑ گئی انہوں نے مخاطب کرنے کیلئے فرمایا کہ لیڈر ہنڈاؤ اور تخریرہ پچھاؤ قوم یہ جملہ انہوں نے کہا تھا لیڈر ہنڈاؤ اور تخریرہ پچھاؤ قوم تو ہمارا حال تو یہی ہے سب اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن وہ لوگ تھے جب کسی مجلس میں جایا کرتے تھے تو کچھ حاصل کر کے ہی واپس لوٹا کرتے تھے تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علی نے پوچھا کہ میری مجلس میں رہے ہو اتنا عرصہ تیس سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے یہ بتاؤ کہ کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں کچھ حاصل بھی کر پائے کہ نہیں فرمانے لگے حضرت میں آپ کی مجلس میں رہا ہوں تیس سال گزارے ہیں میں نے آٹھ باتیں سیکھی ہیں فرمایا صرف آٹھ جواب دیجی ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے لا عمل کے طور پر میرے لیے آٹھ باتیں کافی ہیں اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ان پر عمل کرنوں تو میرے لیے لجات کیلئے بھی آٹھ باتیں کافی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ آٹھ باتیں کون سے ہیں مجھے بتاؤ وہ کون سے تُنے حاصل کی ہیں مجھ سے تو فرمانے لگے کہ آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کے درس میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں رہ کر میں نے پہلی بات تو یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے کیونکہ دل جو اللہ نے بنایا ہے نا اس کا کامی محبت کرنا ہے دل کے اندر جذبہ اللہ نے رکھا ہے اسی چیز کا یہ محبت کرتا ہی ہے تو اس لیے فرمانے لگے کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا آپ کی مجلس میں رہ کر سیکھا اور میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو ہر انسان کو اپنے محبوب سے شکوا اور گلا ہے کسی میں بے وفائی پائی جاتی ہے کسی میں دھوکہ پایا جاتا ہے کسی میں کوئی آئیب ہوتا ہے کسی میں جھوٹ پایا جاتا ہے تو ہر وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے شکوے ہی کرتا ہے اس کے پاس شکوے ہوتی ہیں بہت کم ایسے ہوتی ہیں جس کو شکوے نہیں ہوتے ورنہ اکثر تو میں نے دیکھا کہ جب ہر ایک کے محبوب میں بے وفائی پائی جاتی ہے مطلب پرستی پائی جاتی ہے مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر انسان کس کو ایسا محبوب بنائے کہ جس میں وفا ہی وفا ہو جس سے بے وفائی کا تصور نہ ہو جہاں سے دھوکہ ملنے کا تصور نہ ہو جہاں سے جھوٹ بولے جانے کا تصور نہ پایا جاتا ہو اور دنیا کے جتنے میرے لوگوں کے محبوب دیکھے ہیں وہ ان میں سے اگر کوئی وفادار بھی نکلے کوئی اس کا ساتھ دینے بھی لگے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسے دفن کرنے تک ہی ساتھ رہتا ہے قبر تک ہی ساتھ رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ محبت تو نہ ہوئی حقیقی محبت تو تب ہے کہ وہ قبر میں بھی ساتھ ہو حشر میں بھی ساتھ ہو کسی موقع پر وہ چھوڑے نہیں ہیں ہمیشہ کا ساتھ ہو تو جب میں نے دیکھا تو ہمیشہ کا ساتھ دینے والی جو چیز نظر آئی جو قبر میں ساتھ رہنے والی چیز نظر آئی جو حشر میں نجات دلانے والی چیز نظر آئی وہ مجھے اچھے اور نیک آعمال ہی نظر آئے تو میں نے سوچا کہ ان بے وفا محبوبوں سے ان آعمال کو محبوب کیوں نہ بنا لو جو دنیا میں بھی میرے لئے نیک نامی کا باعث ہیں قبر میں میرے لئے نور اور روشنی کا باعث ہیں حشر میں میرے لئے لیجات کا باعث ہے قبر میں روزنی تو اسی سے ہوگی اور قبر میں یہی باوفا آمال ہی تو ہوں گے حدیث شریف میں آتا ہے نو کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو یہ آمال بے وفائی نہیں کرتے یہ عمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے قرآن پاک سر کی طرف سے آ جاتا ہے نماز دائے طرف سے آ جاتی ہے روزہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے زکاة صدقات پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتی ہیں صورت ملک جو باکینگی سے پڑھتا ہے پرندے کی شکل میں آ کر اوپر اپنے پر پھیلا دیتی ہے اور آپ عذاب والے فرشتوں کو وہاں سے بھگاتے ہیں یہ حقیقی دوستی ہے یہ حقیقی محبت ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ محبت میں اپنے اعمال سے کیوں نہ کروں تو آپ سے میں نے پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ محبت تو کرنی ہی ہے تو وہ محبت اللہ سے ہو اللہ کے رسول سے ہو اور نیک اعمال سے ہو لہٰذا میں نے مخلوق کی محبتوں کو دل سے نکال کر نیکیوں سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے عذاب شفیق بلکی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات تم نے سیکھی ہے بڑے کام کی اور پتے کی بات تم نے سیکھی ہے دوسرا کیا سیکھا فرمانے لگے دوسری چیز میں نے یہ سیکھی ہے آپ کی مجلس میں رہ کر آپ کی خدمت میں رہ کر کہ ہر انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اچھی سے اچھی گاڑی ہو دو ہزار بیس مادر آ گئی ہے تو وہ خواہش آئے کہ بھئی دو ہزار بائیس ہونی چاہیے مکان بن گیا ہے تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے ایک مکان بنا تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا بن رہا ہے تو پھر تیسرا بن رہا ہے بزنس ہے تو اس کے اندر یہی ہے ایک دکان ہے تو سوچے گا دوسری بن جائے تیسری بن جائے چوتھی بن جائے خواہشات ہیں چلی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ لوگوں کی خواہشات ان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں فرماتے ہیں علماء حضرات کہ خواہشات کا جو مرکز ہے نا وہ انسان کا نفس ہے جذبات کا مرکز انسان کا دل ہے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی محبت کا جذبہ دل میں تو نفرت کا جذبہ بھی دل کے اندر بہادری کا جذبہ دل میں ہے بزدلی کا جذبہ بھی دل کے اندر یہ جذبات کا مرکز دل ہے اور خواہشات کا مرکز نفس ہے اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں بری خواہشات بھی ہوتی ہیں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ایک بندے کے دل میں کہ میں تحجد گزار بن جاؤں اچھی خواہش ہے قابل رشک ہے مسجد کے قریب گھر بنوالوں اچھی خواہش ہے میں حج پہ چلا جاؤں وہ اچھی خواہش ہے اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں اور پر آجرہ سواب بھی ملتا ہے اور بری خواہشات بھی اڑتی ہیں اور یہ بری خواہشات ایسی کہ لمحے میں بعض اوقات انسان کے سارے عامال کو برباد کر دیتی ہیں ہمارے ہیں تو کہتے ہیں نا بھئی کیا ہوا میں نے نمازیں پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں روزیں رکھتا ہوں تصویات پڑھتا ہوں ذکر و اذکار کرتا ہوں اگر ہی چھوٹا سا میں نے کام کر لیا تو کیا ہوا نئے سال کی میں نے خوشی منع لی عیسائیوں کے ساتھ تھوڑا سا ناچ لیا تو کیا ہوا میں نے فنان کام کر لیا تو کیا ہوا بہت احتیاط کیا کریں بہت احتیاط کیا کریں یہی بات تو شیطان نے کہی تھی یہ تو شیطان کا عمل تھا لاکھوں سال اس نے سجدے کیے تھے ایک سجدہ نہ کیا تو کیا ہوا سارے دیکھتے نہیں کیا ہوا پہ بردود نہیں ٹھیرا راندہ درگاہ نہیں کرا دیا گیا اسے ہمیشہ کیلئے رحمت سے دور نہیں کر دیا گیا ہمیشہ کیلئے لعنت کا مستحق نہیں ٹھیرا لاکھوں سال سجدے کیے تھے فرشتوں کا استاد بنا تھا لیکن ایک جگہ اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کیا جی نہیں چاہتا تھا نا نفس میں ایمان رہا تھا کہ میں آگ سے بناوں وہ بٹی سے بنائے میں کیسے سجدہ کروں میں اس سے بہتر ہوں بس یہی بات تو تھی سارے آمال سارے سجدے سائے چلے گئے ساری عبادت رائے گاں چلی گئی اس لئے ڈرتے رہنا چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تو انسان کا نفس یہ تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور فرماتے ہیں علماء اکرام کہ شرک دو طرح کا ہے ایک شرک جلی ہے جس سارے جانتے ہیں بدھ کی عبادت کرنا شجر و حجر کی عبادت کرنا یہ شرک جلی ہے اور ایک ہے شرک خفی فرماتے ہیں نفس کی خواہشات کو پورا کرنا یہ بھی شرک ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے اور یہ ایسے نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالی قرآن حقیم میں فرماتے ہیں اَفَرَائِتَ مَنِتَّ خَذَا إِلَاہُ هُوَاہُ کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اس کی پوجہ کر رہا ہے یعنی ایک طرف اللہ کیا کام ہے دوسری طرف نفس کی باتیں ہیں اللہ کی حکم کو چھوڑ کر نفس کی بان رہا ہے تو گویا خدا کے مقابل میں شریک ٹھرا دیا اور نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اس لئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کو اللہ تعالی نے چھپا دیا ہے لفظ مکارہ فرمایا ہے کہ وہاں پر تھوڑی ناگوار باتیں سامنے آئیں گی جنت جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے اور جال جو تنہ ہوا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو ناگوار گزریں گی مثلا سردیوں میں وضو کرنا انسان کو ناگوار گزرتا ہے گرمیوں کے لمبے اور بڑے دنوں میں روزہ رکھنا کھانا پینا چھوڑنا اپنے آپ کو روکنا ناگوار گزرتا ہے طبیعت پر لیکن ان ناگواریوں کو عبور کر کے ہی وہ جنت کو حاصل کرے گا وہ انعامات کو حاصل کرے گا اور جہنم پر جال جو بچھا ہوا ہے وہ خواہشات کا ہے شہوات کا ہے خواہشات میں پڑھ کر انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے تو انسانی خواہشات پوری نہیں ہوتی ایک کے بعد دوسری خواہش دوسری کے بعد تیسری خواہش تو فرمانے لگے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ سے کہ دوسری بات میں نے یہ سیکھی ہے آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی مجالس میں بیٹھتے ہوئے یہاں پر جو میں نے سیکھا ہے وہ دوسری باتی سیکھی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کی مان رہی ہیں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہیں اور میں نے جب قرآن پر نظر کی کہ اللہ جنت کن لوگوں کو ملے گی جنت کن لوگوں کو ملے گی تو قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اما من خاف مقام ربیہی ونہا نفس عنی الحواء فإن الجنت ہی المعواء قرآن کہہ رہا ہے کہ جو روز قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں نے وہاں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے سوال جواب ہوں گے مجھ سے اور وہ منزل آئے گی جس کو محاسوہ عمل کی منزل کہا جاتا ہے وہاں پر میرا سارا کیا کر آیا میرا سامنے کھل کر آ جائے گا وہ اس دن سے ڈر گیا ونہا نفس عنی الحواء اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا روک لیا فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو چونکہ لوگوں کو میں نے دیکھا خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور قرآن کو میں نے سنا تو وہ کہتا ہے جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا جنت ان کے لئے ہے تو حضرت میں نے آپ کی مجلس میں دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ میں نے خواہشات کو چھوڑ کر میں نے اطاعت کا راستہ اٹھیار کیا کہ جو میرے پروردگار کا حکم ہوگا میں نے اسی بھی عمل کرنا ہے خواہش چاہے جیسی بھی ہے اس کو چھوڑ دیلا تو اللہ والے اس انداز سے کسی محفل میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر کچھ حاصل کیا کرتے تھے اور ان کو فائدہ بھی ہوا کرتا تھا اس لئے تو ان کے نام بھی باقی ہیں کام بھی باقی ہیں اور ہم تو اپنے وقت کو سرف بھی کر لیتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی توجہ سے اور اس نیت سے ہم نے سنائی نہیں ہے سنانے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سنا رہے ہیں ہماری تو اصلاح ہو چکی ہے ہم تو سب کچھ پر عمل کرنے والے ہیں باقی جو سارے بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ان کو ضرورت ہے وہ حضرت تھانگی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت پہلے بزرگ بیان کیا کرتے تھے بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی ایک جملہ فرما دیتے تھے اس کا بڑا اثر ہوتا تھا ہم بیان کرتے ہیں اس میں تاثیر نہیں رہی فرمایا کہ وہ جب بیان کیا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے وہ سارے برائیاں اپنے اندر سمجھا کرتے تھے سارے خامیوں والا اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے نیت اپنی اصلاح کی کیا کرتے تھے فائدہ دوسروں کو پہنچتا تھا اور آج جب اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کی اصلاح کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تو فرمایا پھر نہ اپنی اصلاح ہو پاتی ہے نہ دوسروں کا سنانے والے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور سننے والے وہ اس نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے پھر فائدہ کیسے ہوگا تو اس لیے اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت جب بندہ خالص کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے سامنے اپنے دل میں ہی یہ بات رکھ لیتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کا بندہ بننا ہے میں نے بندگی کو اختیار کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرے دروازوں سے اللہ میں نے آپ سے ہی سب کچھ لینا ہے جب بندہ پروردگار عالم کے ساتھ یہ ایک دل ہی دل میں احد کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں راستے آسان کر دیتے ہیں پھر ہدایت کا ملنا بھی آسان ہو جاتا ہے تھوڑی سی انسان اپنے اندر طلب پیدا کر لے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ پہلے انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے پھر طلب پیدا ہوتی ہے اور پھر جب طلب پیدا ہو جاتی ہے پھر پروردگار عالم اس کے لیے راستے کھول دیتی ہیں پھر یوں لگتا ہے جیسے اگلی پکڑ کر چلا رہا ہے کوئی پھر وہ برائی کی طرف نہیں جا سکتا پھر اسے غلطیاں نہیں ہو سکتی پھر وہ نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنا پھروردگار عالم کی نگاہ رحمت میں رہتا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں پھر نہ اس کو اپنا نفس نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہیں اس کو پھر شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسری شر والی چیز شر پہنچا سکتی ہے تو یہ دو باتیں آٹھ باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے آٹھ باتیں سیکھی ہیں ان میں سے آج کی مجلس میں یہ دو باتیں ہیں آپ بھی ان دو باتوں کو پلے باندھ لیں آپ کے بھی کام آئے گی انہوں نے دو سیکھی ہے تیس سال کے عرصے میں تو ہم بھی اس کو سیکھ لیں سب سے پہلے کہ محبت کریں اللہ سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک عامال سے جنہوں نے ساتھ دینا ہے قبر میں بھی ساتھ ہوں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو وہاں پر تنہائی ہوتی ہے اوپر چاہے جتنے آپ چراخان کریں اور لیٹیں جلائیں اوپر جتنی روشنیاں کریں اندر وہ اکیلہ ہوتا ہے اندھیرے میں ہوتا ہے باہر کے روشنیاں اس کو فیضہ نہیں دیتی تو فرمایا کہ وہ تنہائی میں اکیلہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے دور سے ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل کوئی آ رہا ہے یہ بڑی حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہاں پر کون آ رہا ہے میں نے تو سنا تھا قبر تنہائی کا گھر ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا یہ تو آ رہا ہے کوئی جب وہ قریب آئے گا تو اس سے پوچھے گا کہ بھئی تم کون ہو میں تو قبر میں ہوں یہاں پر تو کوئی نہیں آ سکتا اور تم جیسا حسین و جمیل جوان خوبصورت نوجوان خوشبوں میں پھیل رہی ہے تمہیں جسم سے کون ہے تم وہ مسکرہ کر جواب دے گا مجھے نہیں پہچانا میں تیرا نیک عمل ہوں اور میں ہی وفادار ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تیرے ساتھ رہوں گا قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا تجھے جنت پہنچا کر دم لوں گا میں تو محبت کرنی ہے تو ان چیزوں سے جو قبر میں بھی ساتھ دیں حشر میں بھی ساتھ دیں باقی سارے عارضی ہیں مشکل وقت آنے پر سارے چھوڑ جایا کرتے ہیں لیکن عامال انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی احکامات اور دوسری طرف نفسانی خواہشات دو کا مقاملہ ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے آج ہم سارے اسی کی پیچھے لگے ہوئے ہیں خواہش کو پورا کرنے کے لئے جو دل میں خواہشاتی ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے جو دل نے چاہا اس کو پورا کرنا ہے اور یہ پوری نہیں ہوتی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ہزاروں خواہشات ہیں اور ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی احکام ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے جو ہمارے سامنے ہیں کہ آپ نے اشارت فرمایا ہے فرمایا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے راہ چلتا مسافر ایسے رہو کچھ دیر کے لئے آئے ہو چند سال تم نے گزارنے ہے اس کے بعد تم نے چلے جانا ہے منزل تمہاری آگے ہے اس کو منزل نہ سمجھو بس اپنے ساتھ آگے کیلئے توشہ تیار کرو زادہ رہ تیار کرو جو تمہارے کام آئے اور یہ آمال ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں آج ہمارے پاس ان کی قدر نہیں ہے لیکن وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ان آمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ رکھا ہے اب مثال کے طور پر یہ چند لب ہاتھ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے کچھ اصلاح کی بات ہو رہی ہے اب ہم سب کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں کم از کم یہ جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا گزرے گا اس میں گناہ تو نہیں لکھا جائے گا اس میں کوئی غلطی نہیں لکھی جائے گی آپ کا سننا لکھا جائے گا کسی کا کہنا لکھا جائے گا تو یہ لمحات بڑے قیمتی اور پھر انسان وہاں پر حسرت کرے گا اے کاش مجھے کچھ وقت اور مل جائے تو میں ایسی مجالس میں ہی بیٹھا کروں اور دنیا کا کام ہی کوئی نہ کروں اسی طرح نماز ہے اسی طرح باقی آمال ہیں نیکی آئے انسان جب کرتا ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے بہت بڑا زخیرہ بن رہا ہے انسان کے لئے اور یہی چیزیں کام آنے والی ہیں آخرت میں اور آج ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھا اور ان کو بھلا دیا ہے چاہے وہ نوافل ہو چاہے وہ تلاوت ہو چاہے وہ ذکر ہو انسان کو لگے رہنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے اور یہی آمال ہی باوفا ہیں ان میں بے وفائی نہیں ہے یہی آمال ہمارے ساتھ ہوں گے اچھے ہیں تب بھی ساتھ دیں گے برے ہیں تب بھی ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائیں اچھے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت لکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں